بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے تو میں ہوں اس کے فاطمہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے فاطمہ کی زبردست سی ریسپی تو آج میں آپ لوگوں کو صرف دو چیزوں کے ساتھ ملک کیک کی ریسپی بتانے بتاؤں گی بہت ہی آسان بہت ہی ڈیلیشیز بلکل کھوئے اور ملائکی طرح ٹیسٹری اور مزیدار اتنی ہی مزیدار ہے اور بنانے میں بہت زیادہ آسان صرف دو چیزوں میں بنا کے ہم ریڈی کریں گے تو سب سے پہلے ایک پین میں میں نے آدھا چمچ اوئل لگا لیا ہے یہ احتیاط ہے کہ ہمارے جو دودھ ہم نے سے وائل رکھنا ہے تو وہ ہمارا پیندے میں نہ لگے اور جلے نہیں تو اب اس میں ہم ڈیلیٹر دودھ اٹھ کر دیں گے ڈیلیٹر دودھ کے ساتھ تقریبا ہم آدھا کلو سے زیادہ برفی ملک کیک وہ بنا کے ریڈی کریں گے برفی کہہ لیں تو اب اس میں دو الیچی میں نے ایڈ کر دی ہیں اس کا انتظار کریں گے ایک سے دو منٹ تک اس میں اچھا سا بوائل آ چکا اب یہ پکنا شروع ہو چکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ فل فیٹ ملک تھا تو اس کے اوپر حلکل کیسی ملائی جملی شروع ہو گئی ہے اور ساتھ جو پیندوں پر لگی ہوئی ملائی ہے وہ بھی ہم ساتھ ساتھ اتارتے جائیں گے اور پین میں ہی ڈالتے جائیں گے اگر ہم اس کو زیادہ سلو آنچ پر پکائیں گے تو اس کا کلر تھوڑا ڈھارکائے گا اور اگر ہم اس کو تیز آنچ پر پکائیں گے تو اس کا جو کلر ہے وہ نارمل سا ہی رہے گا بہت زیادہ چینج نہیں ہوگا تمہارے دودھ پکتے ہوئے تقریبا نہیں اس کو تین سے چار پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اچھے سے پک رہا ہے اب اس کو ہم پکاتے پکاتے تقریبا پاندہ سے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر جو اچھے سا نا ملائی دار ایک دانے دار سی ملائی جمعنی شروع ہو گئی ہے اس میں ابھی میں نے صرف علاچی اور دودھ ہے اس میں کوئی دوسری چیز نہیں میں نے ایٹ کی اور اس کو پکاتے رہنا ہے اتنا کہ یہ آدھے سے کم رہ جائے دودھ کو بلتے ہوئے تقریبا اتنا ٹائم ہو چکا ہے کہ یہ تقریبا آدھا رہ چکا ہے تو ابھی ہم اس کو مزید اس کو پکائیں گے تاکہ یہ مزید گاڑا ہو جائے تو یہاں پہ آج میں نے ہلکی کی ہوئی تھی تو وہ تھوڑا ٹھائر کیا اب اس کو میں آج پھر تیز کر دوں گی اور ساتھ ہی کھڑے اس کو ایک دو دو سے تین مرتبہ مکس کر دی رہوں گی تاکہ جو دودھ ہے وہ پہندے پہ جا کے جمعنی اب دوسری چیز جو اس میں ایٹ کر رہی ہوں وہ ہے چینی چینی یہاں پہ میں نے چار چمچ ایٹ کی ہے لیکن چار چمچ بہت زیادہ ہے جو کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو وہ ان کے ایک تیز سا میٹھا تھا لیکن اگر جو لوگ کم میٹھا پسند کرتے ہیں وہ دو سے تین چمچ بھی اس میں ایٹ کرتے ہیں تو بہت ہے اور جو پورا ٹھیک ٹھاک میٹھا کھانا کے شکین ہے وہ چار چمچ ہی ایٹ کریں چینی ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم پھر پکائنا شروع کر دیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ اس کا اپنے ہی گھڑا پانو جے تیار اور یہ دو خوشک ہوتے ہوتے تقریباً ہمارا جو تین پاؤ رہ جائے اب یہاں پہ میں نے صرف دو سے تین ڈراب جو سفید سرکہ یا ان کے وینیکر کے ایٹ کی ہیں تاکہ اس میں ہلکا سا ایک دانہ آجائے بس اب ہم اس کو اتنا ہی ڈالنا ہے اگر یہ دودھ پھٹ کے لیدہ ہو جائے اور پانی سپرر ہو جائے تو یہ بیکار ہو جائے گا اس چیز کا آپ نے احتیاط کرنا ہے تین سے چار ڈراب ہی آپ نے ایٹ کرنے ہیں اور اگر سرکہ اچھی کالٹی کا ہے تو آپ سرکہ ڈالنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس میں تھوڑا سا ایک کرسپی بند سا دانہ دانہ سا آنا شروع ہو گیا ہے پھٹکی سی بننے شروع ہو گی بلکل لائٹ سی دودھ لائدہ ویز لائدہ اور پانیر نہیں بن رہا بلکل ایک ہلکا سا اس میں دانہ دانہ محسوس ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں انتے تقریباً دودھ کی جو لیکوڈ پر وہ ختم ہو چکا ہے اور وہ جو دانے دار جسا تھا دودھ وہ گاڑا ہوتا ہوتا ہے تقریباً اتنا کرے گیا ہے کہ یہ تقریباً آدھا کلو رہے چکا ہے یا تین پاؤں اب اس کو دو سے تین منٹ ہم اس کی بنائی کریں گے جو تھوڑا سا لیکوڈ لگ رہا ہے وہ بھی ختم ہونا چاہیے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیڈوں پر سے جو دودھ ہے جو ملائی ہے یہ جو برفی ہے وہ کنارے چھوڑ رہی ہے تو سمجھ لیں کہ ہمارے برفی تقریباً آلماسٹ ریڈی ہو چکی ہے یعنی کہ ہمارا جو ملک کیک ہے وہ تقریباً ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو مکس کرتے کرتے ہم پکائیں گے اور اتنا پکائیں گے کہ یہ بلکل خوشک ہو جائے اب بھی میں نے اس میں ایک چمچ گھی کا ڈالا ہے تاکہ اس کی تھوڑی سی بنائی کرتے وقت جو بلکل سا سا چپک رہا تھا وہ بھی نہ چپکے تو دودھ نے پیندے چھوڑنے شروع کر دی ہیں وہ کڑائی کے ساتھ بھی چپک نہیں رہا تو اس کی اچھے سے ہم بنائی کرتے جا رہے ہیں اور یہاں پہ آکے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیا کریں یہ آپ لوگوں کی طرف سے انام ہوتا ہے اور ہمیں موٹیویشن ملتی ہے آگے نئے سے نئے ویڈیو کے لئے تو یہاں میں نے ایک پین لیا اس کے اوپر میں نے ہلکا سا آئل گریز کر دیا تو اب اس کو میں ایک پین میں نکال لوں گی تو پین میں نکالتے ہوئے ویڈیو جو ہے نا اس کی پوچکی وہ نہیں بنی تو اب اس کو میں نے پانچ سے چھے منٹ تھنڈا ہونے کے لئے رکھاتا ہے نکالنے کے بعد اب اس کو ہم ڈی شوٹ کریں گے اور اس کی ہلکی سی کٹنگ کر دیں گے یعنی کہ اس کے اوپر کٹ لگا دیں گے یہ ابھی بلکل ہی لیکویڈ سا ہے تو اس کو ہم پہ ہم کٹ لگا کے نٹس لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم رکھ دیں گے فریج کے اندر تو یہاں میرے پاس تھوڑا سے پیستا تھے کاجو تھے وہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا ہے اب اس کو میں فریج میں رکھ دوں گی تاکہ میں آدھے سے پوننگ ہنڈے کے لئے آپ چاہے تو ایک گھنڈے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھنڈی ہونے کے بعد یہ اپنی ایک فارم میں آ چکا ہے اور زبادستہ جو کہ ملک کیک ہے وہ بن کے ہمارا ریڈیوک ہے آپ اس کو ملک کیک کہلیں ملک برفی کہلیں بہت ہی ڈیلیشیس بن کے تیار ہوتی ہے تو ملتے ہیں اگلی ریسپی میں دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اللہ حافظ فی امان اللہ